بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا ہے آج کے باب میں وہ حدیث ذکر کریں گے جس میں عزو کی آزاہ ایک مرتبت ہوئے تھے آج کے باب میں امام ترمیزی رحمت architecture شروع مطلع وہ حدیث ذکر کی جس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہؑ نے عضو کے آزہ ایک مرتبہ دوئے تھے آج کے بعد میں عموم ترجمی variant علیہؑ وہ حدث ذکر کریں گے جس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ نیوی کریم صلی اللہ علیہؑ نے عضو کے آزہ دو مرتبہ دوئے تھے اور اس بارے میں عموم ترجمی закончلے کا منشاہ یہ ہے کہ یہ سب جائز ہے اگر کوئی ایک مرتبہ دوئے یہ بھی جائز ہے کوئی دو مرتبہ دوئے یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تین مرتبت ہوئے جائے فرماتے بابو ما جاء فی الوضوئی مرتین مرتین وبہی قال حدثنا ابو قریب و محمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن سعوبان قال حدثن عبداللہ بن الفضل عن عبد الرحمن بن حرمز عن نبی حریرت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتین مرتین قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفو الا من حدیث ابن سعوبان عن عبداللہ بن الفضل وہو اسناد حسن صحیح وفی الوابی آن جابر وقدروی آن بی حریرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باب ہے ان حدیث میں جو عزو کے بارے میں آئی ہے کہ عزو کے آزاد دو دو مرتبہ دونے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو قریب نے اور محمد بن رافع نے وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی زید بن حباب نے وہ اور وہ عبدالرحمن بن ثابت بن سعوبان سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن الفضل نے اور وہ عبدالرحمن بن حرمز العارش سے نقل کرتے ہیں وہ ابو حریر ری اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزو فرمایا دو دو مرتبہ امام طرمیزی رحم طلیل نے اکر منھ ostat постی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن سووان نقل کرے عبداللہ بن الفضل سے اور یہ سنت حسن صحیح ہے اور اس باب میں عزد جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی ہے اور ابو ریل اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو کیا ہے تین تین مرتبہ تو یہ اس باب کی میں امام ترمی زیر عمد اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہوا سب سے پہلے انہوں نے ابو ریل اللہ تعالیٰ سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مکتبہ اوزو کیا ہے اس کے بعد پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس سند پر حکم لگا ہے کہ یہ سند صحیح درجے کی نہیں یہ حسن درجے کی ہے اور حسن غریب اس وجہ سے ہے اور اس کی وجہ بھی ذکر کی ہے کہ اس میں عبداللہ بن الفضل سے سوبان جو ہے ابن سوبان متفرد ہے اگرچہ سند حسن ہے صحیح ہے لیکن بہرحال تفرد اس میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کے درجے سے لے کر نیچے آ گئی ہے یعنی جو روات ہیں وہ صحیح درجے کی ہے لیکن چونکہ یہ تفرد ہے تو تفرد کے وجہ سے ہی اس کا درجہ نیچے آ گیا ہے اس کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں عزت جابر دلات ان سے بھی حدیث منقول ہے تیسرے نمبر پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو ریضی اللہ علیہ سے جس طرح یہ منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے دو دو مرتبہ عضو کیا اس طرح ابو ریضی اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے تین تین مرتبہ عضو کیا ہے تو یہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہوا اس میں چند باتیں ہیں وہ آپ سے ذکر رہتے ہیں ایک رواد کے چند حالات ہیں وہ ایک ابو قریب ابو قریب کے حالات گزر چکے محمد ابن رافع کے حالات ہیں اور اس طرح زید ابن حباب کے حالات ذکر کرتے ہیں محمد بن رافع القشیر انسابوری سقہ ہے عابد ہے اور یہ گیاروے طبقے کے ہیں اور پینتالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے دو سن پینتالیس میں مخاری مسلم ابو دعوت تیرمیزی اور مسائی کے راویوں میں سے ہیں زید ابن حباب جو ہے یہ زید ابن حباب ابو الحسین العکلی اصلا یہ خراسان کے تھے کوفہ میں رہتے تھے اور حدیث کے لئے سفر کیا اور بہت زیادہ حدیث انہوں نے نقل کی اور یہ صدوق راوی ہے البتہ امام سوری رحمتالالے کے حدیث میں یہ خطا کرتے تھے یہ نوے طبقے کے ہیں اور دو سو تیس میں ان کا انتقال ہوا ہے اس طرح اس کے بعد عبد الرحمان بن ثابت ہے ان کے بارے میں ہے کہ قدریہ کا الزام ہے ان پر اور آخر میں ان کا حفظہ بھی خراب ہو گیا تھا اور 65 میں ان کا انتقال ہے اور نوے سالی ان کی عمر تھی یعنی 65 میں ان کا انتقال ہے اس کے بعد جو راوی ہے عبد الرحمان بن ثابت وہ عبداللہ بن الفضل سے نقل کرتے ہیں عبداللہ بن الفضل بن العباس بن ربیعہ بن الحارس بن عبد المترب یہ سقرابی ہے اور اس کے بعد پھر عبد الرحمان بن حرمز ہے عبد الرحمان بن حرمز العرج عبداللہ بن مدنی مولا ربیعہ بن الحارس سقہ ہے سبت ہے عالم ہے اور یہ تیسے طبقے کے ہیں اور سترہ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو عبد الرحمان بن حرمز میں کام ایک سترہ میں ان کا انتقال ہوا ہے تو بہرحال یہ اس سند کے جو رواد ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیئے دوسرے مضحے میں ہم حدیث کے جو سند ہے اس پر ذرہ بحث کرتے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ لے نے جو حدیث بھورے رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا ہے حضا حدیث حسن غریب اور اس کی وجہ ہے لا نعرفو الا من حدیث بن صعبان عبداللہ بن الفضل اس کے بارے میں شویبر نعوت رحمت اللہ لے اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح لغیری ہے یعنی سند تو حسن کی ہے لیکن چونکہ اس طرح کی حدیث اور بھی منقول ہے جس طرح ذجابر رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ حدیث پر صحیح درجے کی ہو جاتی ہے وَحَذَاِ اسْنَادُنْ حَسَرُنْ مِنْ عَجْلِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابنِ صحبِتِ ابنِ صحبان اور یہ جو سند حسن ہے تو یہ اس وجہ سے کہ یہ عبد الرحمان ابن صحبت ابن صحبان کی وجہ سے عبد الرحمان ابن صحبت ابن صحبان کی حالات آپ نے لکھے ہیں کہ دیکھ لئے ہیں صدوق و نیختی ان کے بارے میں آیا ہے اور یہ حدیث مصند احمد میں بھی ہے صحیح بن حبان میں بھی ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں عبداللہ بن عزید رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقول ہے جو بخاری شریف میں ہے اور وہ مصند احمد میں بھی ہے لہٰذا توضع مر رتین مر رتین کی تعیید ایک عبداللہ بن عزید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوئی ہے ابن سید الناس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ترمی جرامت اللہ نے اس حدیث کو حسن کیوں قرار دیے تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن الفضل سے ایک جماعت نے حدیث نقل کی ہے اور عبد الرحمان ابن صحبت ابن صحبان وہ عبداللہ بن الفضل سے متفرد ہے تو یہ غرابت ہے جس کی طرف امام ترمی جرامت اللہ نے اشارہ کیا ہے اور ابو دعود ترمی جرامت اللہ نے اس کی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ حسن ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اس ویسے کہ ابن صحبان کے حالات میں جو اختلاف ہے اور ساتھ ساتھ ان کا تفرد بھی ہے اگرچہ اکثر توسیق کے قائل ہے لہٰذا اس ویسے مام ترمی جرامت اللہ نے حسن ان صحیح ان کا ہے تفرد کی وجہ سے ان کا دو درجہ ہے یہ پھر نیچے گر گیا ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ حسن اس ویسے کہ تفرد کی وجہ سے ورنہ سند صحیح ہے اور اس کی وجہ ہم نے جو رواد کے حالاتیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے یہ ابن سید ناس فرماتے ہیں اور رواد کا صحیح ہونا یہ حسن ہونے کی منافع نہیں ہے کیونکہ علماء کرام نے صحیح میں یہ شرط لگائی ہے کہ رابی شزوز اور علل سے محفوظ ہو تو اگر سکھنا بھی ہو اور وہ تفرد کرے تو پھر اس کی حدیث حسن درجہ کی ہو جائے گی صحیح سے گر جائے گی لیٰذا جو عدم صحت کا قول ہے وہ اس ویسے کہ اس میں شزوز ہے اور اس کے بعد پھر شویبر نعود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد مسرد احمد میں ہے اور بخاری میں بھی ہے جیسے کہ اوپر بیان کیا وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تو اگرچہ یہ حدیث فی ذاتی ہی تو حسن درجہ کی ہے لیکن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے پھر یہ صحیح لغیرہی میں چلی جائے گی اوپر امام ترمیزی رحمت اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ بہرین رضی اللہ عنہ کی حدیث بہرین رضی اللہ عنہ سے توضع صلی اللہ عنہ کی حدیث بھی منقول ہے اور یہ بات ہے چنانچہ امام ترمیزی رحمت اللہ نے اگلے باب میں وہ حدیث ذکر کریں گے جس میں توضع صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ کا ذکر ہے تو اس کے بارے میں شویبر نعود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے ابو قریب سے اور وہ خالد ابن حیان سے اور وہ سالم ابی المہاجر سے اور وہ مائمون ابن محران سے وہ عضو تائشہ اور بھریر دلاتوں سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ عضو کیا ہے اور یہ حسنت قوی بھی ہے اور اسی طرح کی حدیث محسن احمد میں بھی ہے تحاوی میں بھی ہے ہمام انا عامر الاحول انا عطاہ نبی حریرہ کی طریق سے اور اس کی یہ حسنت حسن ہے تمہارا اس باب میں امام ترمی ذی رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی جس میں دو مرتبہ آزاد ہونے کی حدیث تھی تو لہٰذا دو مرتبہ بھی اگر کوئی آزاد دھولے تو اس سے بھی عضو ہو جاتا ہے ایک مرتبہ دھولے تو اس سے بھی عضو ہو جاتا ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پانی جن جگہوں تک پہنچانا ضروری ہے وہاں تک پہنچائے ان میں سے کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے امام ترمی ذی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے جو باب قائم کیا تھا وَيْلُ لِلْعَاقَابِ مِنْ النَّارِ کہ جو چیزیں جو جگہ خوش کرے جائے گی تو وہ جہنم میں جلے گی تو اصل مقصود پانی پہنچانا ہے اگر ایک مرتبہ کے ذریعے سے بھی پانی پہنچائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے اور باقی تین مرتبہ دونا احتیاط کے لیے وہ مسنون ہے اس پہ ثواب زیادہ ملتا ہے تو ایک مرتبہ دونا ہے یا دو مرتبہ اور اگر کسی بندے نے تین مرتبہ دو ہے لیکن پھر بھی کچھ جگہ خوش کرے گئی تو اس سے بھی عزو نہیں ہوگا تو اصل مقصود پانی پہنچانا ہے تو اگر ایک مرتبہ بھی پہنچا لی ہے تو بھی عزو ہو جائے گا دو مرتبہ سے کام پورا ہو گیا تو بھی ہو جائے گا امام ترمی ذی رحمت اللہ علیہ کا منشاہ یہ ہے اور اس بارے میں تمام فقہہ کا بھی اتفاق ہے